بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آرٹول سٹیچیز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کو چاک اور دامن پر پٹی کے ساتھ لپس لگانا سکاؤں گی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا سب سے بہلے میں نے ریپ پٹی کٹ کر کے اس کی میں نے دوری لپس بنا لیا یہ دیکھئے اس طرح کر کے سلائل گاتے ہوئے میں نے اپنی شرٹ کے ساتھ کہی دو میچنگ کلرز کی یہ لپس دوری بنا لیا اور اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے لپس کٹ کر لوں گی ڈیڑھ انچ پہ میں اس کا یہ لیندھ رکھتے ہوئے سارے لپس کی کٹنگ کر لوں گی لیجئے اپنے سارے لپس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم انہیں اپنے کرتی پہ لگائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ فٹنگ کی سلائل میں نے لگا لیا ہے اور فٹنگ کی سلائل لگانے کے بعد یہاں پہ جہاں پہ ہمارا چاک شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم یہ پٹی لگانا شروع کریں گے یہ میں نے کپڑے کی پٹی لیا اور دونوں سائٹ سے اسے ڈبل فولڈ کر کے اچھی طرح پریس کر لیا ہے اور اب اس طرح اسے ہم یہاں پہ رکھ لیں گے جہاں سے ہمارا چاک سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے ایک انچ اوپر کر کے ہم اس پٹی کو رکھیں گے اور اس طرح کر کے اس کے نیچے ایک لوپس رکھا ہے میں نے اور تقریباً ایک انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے دوسرے کلر کا جو لوپس ہے وہ ہم لگائیں گے اس طرح اور پھر اسی طرح ایک یالو اور ایک گرین لوپس لگاتے جائیں گے اور یہاں پہ ہمارے دامن کے کورنر پہ آکے ہم جو ہے وہ مشین کو نیچے اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اور اب ہم اس کا کورنر بنا لیں گے اس کے لئے یہ اس طرح پہلے ہم نے اپنی پٹی کو پلٹا ہے اور پلٹنے کے بعد یہاں سے ہاف انچ کپڑا جو ہے وہ اس طرح اس کے اندر دبا کے اسے میں نے فولڈ کر لیا فولڈ کرنے کے بعد یہ ہمارا کورنر بن جائے گئے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اب ہم دوبارہ اسی گیپ پہ جو ہے وہ ہمارے جو باقی کے لوپس ہیں انہیں بھی لگاتے جائیں گے اور باقی کے دامن اور چاک پہ بھی اسی طرح ہم اپنے سارے لوپس جو ہے وہ لگا لیں گے اور اسی طرح سارے لوپس لگانے کے بعد اپنے جو کپڑے کی پٹی تھے اسے میں نے پلٹی سائیڈ پہ پلٹ لیا اور پلٹنے کے بعد اس طرح کر کے اس کے سلائل گاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کا کتنا زبردست کورنر بنایا ہے اس طرح کر کے اس کی جو پٹی ہے اس پر اچھی فنشنگ بھی آتی ہے اور نیٹنس کے ساتھ ہماری پٹی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے دیکھیں بہت ہی اسی سے اس کا کورنر بن گیا کوئی بھی کپڑے میں کہیں بھی کوئی جھول بغیرہ نہیں ہے لوپس کے علاوہ بھی اگر آپ یہ سمپل پٹی بھی لگانا چاہیں تو اسی طرح آپ لگائیں بہت ہی نیٹنس کے ساتھ یہ لگتی ہے دیکھیں ہمارے لوپس جو ہیں وہ ریڈی ہیں لگ کے دامن ہمارا بلکل تیار ہے بہت ہی خوبصورت اور نیٹنس کے ساتھ ریڈی ہو یہ دیکھیں آئی ہوپا آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ